تو ہائے دوستو کیسے ہو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسمارٹ موبائل ریپائر پر اور آج ہمارے پاس ہے ویو کا ایک وائی بارات جو اس میں آج کل سب دونداروں کو بہت جوجنا پڑ رہا ہے انلوکنگ کے لیے تو ہمارے پاس بھی ایک انلوک کے لیے آیا ہے تو دیکھیں گا اس میں لوگ ہے تو میں نے اس میں یومٹی کا بھی سیوی کر کے دیکھ لیا نہیں ہو پایا ہے اور ہمارا انلوک ٹول سے بھی میں نے دیکھ لیا ہے اس سے بھی یہ نہیں ہو پایا ہے اور اس پی فیلیٹ ٹول سے بھی نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سیمپل سا مسئلہ ہے اپنا ٹائم مت خراب کرو اس میں ادھر ادھر ٹرائے کر کے تو تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں موڈل لیکن کیمرہ نہیں چلے گا اس میں کیونکہ اس میں کیمرہ ہی نکلا ہوا ہے کیونکہ یہ کسی سوپ کیپر کے پاس سے ہمارے پاس آیا ہے تو سوچا ایک ویڈیو بنا دوں کیونکہ بہت دکت ہو رہی ہے ہمارے دکندار بھائیوں کو اس میں ان لوکنگ میں ویوو کا جو سیٹ آ رہے ہیں تو اس میں ٹیم ویسٹ مت کرو اپنا سیمپل سی بات ہے تو دیکھیں میں تمہیں دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو ریکاوری موڈ پہ لاکھے بھی اس میں کہ یہ ہڈ سیٹ نہیں ہو رہا ہے اور وہاں بھی پاسورڈ مانگ رہا ہے سوچا ایک ویڈیو بنا دوں آپ بھائیوں کے لیے ان لوکنگ کے لیے کیونکہ میں ان لوکنگ کی ویڈیو میں بلکل بھی نہیں بناتا ہوں کیونکہ میں جو ان لوکنگ کرتا ہوں جائے تر کسٹمر سے بل ریکوائرمنٹ جرور کرتا ہوں بل یا بل باکس باکس ہو موبائل کا تو بہت ہی ریکوائرمنٹ مجھے چاہیے ٹینسر باجے کا کام مجھے نہیں چاہیے تو دیکھئے ریکوائرمنٹ پہ آ رہا ہے یہ بیٹ کریے اور دیکھئے ریکوائرمنٹ پہ آ گیا ہے تو کلیر ڈاٹا میں جائیں گے اور کلیر شیشے کریں گے پہلے اس کے بعد کلیر آل ڈیٹا کریں گے تو دیکھئے یہاں بھی یہ پاسورڈ کا ریکوائرمنٹ ہو رہا ہے اس میں تو بیک چلے جاتے ہیں اور موبائل کو کر دیتے ہیں سٹ ڈاؤن اور کر لیتے ہیں بورڈ کو باہر نکال لیتے ہیں فریم سے تو یہ جالی میں نے پہلے ہی سیلڈ میں نے پہلے ہی کاڑ لی تھی اس میں دس منٹ کا کام ہے اس میں آپ اس پی سے کریں گے اور کوئی بھی رسک نہیں رہتا ہے آپ بلکل بی کیرفل ہو کے کام کریے بیچ میں سے گلو آرام سے نکال لیجیے ہٹ آرام سا کم کر کے جیسے آپ کا سی پیو اور ایم ایم سی کا کوئی بھی پوائنٹ ملٹ نہ ہو آپ جائے جائے ہٹ آپ رکھئے گا اس میں دو سو چالیس سے لے دو سو ساٹھ کے بیٹ میں اور ایر رکھی کا زیرو یہاں پر گلو کٹنگ کرتے ہوئے یہ تھوڑا سا جو گلو ہے اس میں بیچ میں اس جگہ پہ تو کر لیتے ہیں اس کو آئیس پی اور میں نے ایک پکچر بھی اس میں دے دی ہے آپ کو آئیس پی پین آؤٹ کی ویو کا انیس زیرو چار ہے یہ ٹینسن مت لیا کرو بھی اپنا بی کیر فل کام کرو اور آئیس پی پین آؤٹ سے کر دو کتنا ٹائم لگتا ہے تو کر لیتے ہیں آئیس پی پین آؤٹ اس میں سی ایل کے سی ایم ڈی اور ڈاٹا زیرو ڈیڑ ویٹ نہیں ہوتا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو یہ سی ایل کے کا ریشٹر ہے کبھی کبھی نیچے سے بورڈ سے یہ اوپر ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے سیٹ کیا ہوتا ہے اوٹو پورٹ میں آ جاتا ہے سمجھے تو اس سے گھبرائیں مت کریں اگر ایسا ہو جائے تو اس کو ریمو کریں اور ڈائیکڈ جمپر کر دے یعنی کہ اسی ایل کے کو ریشٹر کو شوٹ کر دے تو ایک کر لیتے ہیں گراؤنڈ اور وی سی سی اور وی سی سی کیوں ہم اس کو یوسی بی سے دیں گے تو ان پہ لگا لیتے ہیں ٹیپ جیسے کہ کچھ کے کوئی پرینٹ نہ اکھڑے یا ٹیپ سے سیف کر لیتے ہیں اور لگا لیتے ہیں فریم میں بورڈ کو کیونکہ اسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں وی سی سی اور وی سی سی کیوں ہم ڈاڈا گیبل سے دیں گے اور لگا لیتے ہیں اپنی ڈاڈا گیبل تو چلی اپنے پی سی کی اور چلتے ہیں اور دیکھئے پورڈ بن گئی ہے پورڈ بن جانے چاہیے آپ کی ٹیس بھی لگانے کے بعد پورڈ چلی گئی ہے نو پروبلم سیٹ اپ کو کھل جانے تو اس کے بعد میں دوبارہ اسے بھی لگاؤں گا کیونکہ میں نے یہ ایکسٹر ہب لگا رکھی ہے اس میں تھوڑی پروبلم ہو رہی ہے میری ہب میں جو پورڈ آتی ہے ایکسٹر تو دیکھئے پورڈ بن گئی ہے تو چلتے ہیں ایم ایم سی میں اور کر لیے اس پی کا رکھا ہے میں نے اور دیکھئے ایک دمی کے لیے کنیکٹ ہو گیا ہے میرا سیڈ تو دیکھئے ڈیوائیس برینڈ ویوو ہے اور ڈیوائیس نیم انیس جیرو ایک ہے اور انڈریڈ یلیون پر بیسڈ ہے سیکیورٹی پہ اچھے دوہزار بائیس جیرو پانچ جیرو ایک کا اس میں تو ڈیٹیکشن میرا اوکے ہو گیا ہے اب ہم اس کے انلوکنگ جو کریں گے وہ کریں گے ایم ایم سی فائل مینجر سے مہر لینجر سے ڈیاڈ ڈیٹا لوس ہو جاتا ہے اس سے ڈاو پروبلم اور اسے ایک بینیفٹ اور ملتا ہے کسٹومر کا ڈاٹا ایمپورٹینٹ ہوتا ہے تو اس سے ڈاٹا بھی بچ جاتا ہے اس بھی پینне آؤٹ سے ادھر ادھر بھاگے مت فیر یہ اور کیا بولتے ہیں آپ کو پریسان مت ہوا کریں اب کر لیتے ہیں کنیکٹ تو دیکھئے پرفیکٹلی کنیکٹ ہو گیا ہے ابھی ڈاٹر ریڈنگ ہو رہا ہے دیکھئے کہ پورا کمپلیٹلی کنیکٹ ہو گیا ہے ہمرا سیٹ زیرو چار ہے دیکھئے کہ اور انڈروڈ ورزن اس میں 11 گیا رہا ہے جائیں گے اوپو ریئیل می ویوو میں اور سب سے اوپر والا ہی کر دیں گے اور پوریل می ویوو کیپ ڈاٹا اور دیکھئے ایک دم ڈن ہو گیا ہے ڈن وائپ ڈاٹا اس میں جو پارا کی فائل ہے وہ ایریز ہو جاتی ہے ایم ٹکے میں ایم ٹکے میں ہوتی ہے آپ کی پارا فائل اور جب کوالکوم کا آپ کو کوئی بتاؤں گا تو اس میں بھی بتاؤں گا کونسی فائل ہوتی ہے جو ایریز کرنی پڑتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگا کرے تو پلیز یار چینل کو سسکرائب کیا کریں جو نیو ہیں اور جو اولڈ سسکرائبر ہیں میرے میرے پیارے دوست بھائی چینل کو لائک کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ اور شیئر کیا کریں کیونکہ ایک ویڈیو بنانے میں بہت ہی زیادہ سمیں لگتا ہے جو برزتی نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نولیزیبل ویڈیو ہے تو پلیز جو نیو سسکرائبر ہیں جو نیو دوست ہیں وہ چینل کو سسکرائب جرور کیا کریں اور گھنٹی کے بٹن پر بٹن بٹن کو دبا دیا کریں جس سے کہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو کوئی دکت نہیں ہے ایرر اس نے دے دیا ہے نو پرو بلم ہمارا ایف آر پی ہو گیا ہے ایک بار اور کنیکٹیوٹی لے لیتے ہیں تو دیکھئے گا کمپیلٹلی ابھی بھی اوکی انفرمیشن آ رہی ہے تو چلیے اس پی جو ہم نے کیا تھا اس کو ہم ریمو کر دیتے ہیں اس پی کرنے میں کوئی بھی رسک نہیں ہے یا تو تو ایم ایم سی اتار کے بھی کرنے میں کوئی رسک نہیں ہے نو پرو بلم ہلکا فل کا رسک رہتا ہے لیکن وہ بھی کوئی ٹینسل نہیں ہے میں نے لگ بگ ویو وائی پندرہ میں جو ہے یہ آئیس پی پین آؤٹ اس طرح نہیں ہے ملک ٹی وی پوائنٹ اس میں میں جتنے بھی وائی پندرہ آتا ہے آتے ہیں سب کو ایم ایم سی کو ریمو کر کے ہی ان لوگ کرتا ہوں تو سیٹ کو کرتے ہیں آن تو دیکھئے سیٹ آن ہو گیا ہے اور تھوڑا ٹائم لے گئے آن ہونے میں تو ویٹ کرتے ہیں جب تک کہ یہ آن ہوتا ہے اور میں نے سپیوڈ کو کر دی ہے فاسٹ تو دیکھئے موبائل ہو گیا ہے آن اور کر لیتے ہیں اس کا سیٹ آپ فٹا فٹ آن لی ٹو کلک میں ان لوگ ہو جائے گا آئیس پی سے فرسٹ کلک پیٹرن سیکنڈ کلک ایف آر پی تو دیکھئے سیٹ آپ ہمارے سیٹ کا ہو گیا ہے تھوڑا ویٹ کریئے تب تک موبائل آن ہوتا ہے تو ساس آ گیا ہے دیکھئے سیٹ کو تو آپ کو میں موڈل چیک کر رہا دیتا ہوں سوری جائیں گے جائیں گے اور جائیں گے سسٹم مینیزمنٹ میں اور جائیں گے اب آؤوڈ فون میں اور تو دیکھئے گا ویوو انیس جیرو چار بھی آپ دیکھ لیجیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں بسیدیو جائیں گے دوستو موسیقی